دوستو امریکہ بے شک دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے مگر وہ ملک جس سے پنگا لینے کا سوچ کر امریکہ کی بھی جان جاتی ہے وہ ہے روس یعنی کہ رشیا روس کو یہ احزاز بھی جاتا ہے کہ یہ رقبے کے لحاظ سے اس دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے روس نہ صرف خود قدرتی حسن سے مالا مال ہے بلکہ یہاں کے لوگوں کا شمار بھی اس دنیا کے سب سے خوبصورت لوگوں میں ہوتا ہے روس کو ایک اور احزاز یہ بھی حاصل ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ریلوے لائن بھی روس میں آتی ہے جسے ٹرانس سربین ریلوے لائن کہتے ہیں دوستو روس بہت بڑا ہے کتنا بڑا یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا ایک حصہ یورپ میں آتا ہے تو باقی کا ایشیا میں روس ایک کروڑ اکتر لاکھ پچیس ہزار ایک سو اکانوے سکویر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے یعنی کہ یہ رقبے کے لحاظ سے امریکہ سے دگنا بڑا ہے اسی وجہ سے پورے روس کو گیارہ مختلف ٹائم زونز کور کرتے ہیں یہاں ایک شہر میں اگر صبح کے نو بج رہے ہو تو کسی دوسرے شہر میں اسی وقت شام کے پانچ بج رہے ہوتے ہیں ٹاک شوک کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے تلسماتی ملک روس کے بارے میں کچھ زبردست فیکٹس بتانے جا رہے ہیں اگر آپ کو ٹاک شوک کی یہ فیکٹس سے بھرپور ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ابھی ویڈیو کے نیچے موجود سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر اور بنا آواد والے گھنٹی کے بٹن کو کلک کر کے ٹاک شوک کی فیملی کا حصہ ضرور بن جائیں فیکٹ نمبر ون دوستو رشیا کا نام روسی زبان کے ایک لفظ رس سے نکلا ہے آج سے کئی صدیوں پہلے جو لوگ یہاں آباد ہوئے انہوں نے اس جگہ کا نام روزاخیا زیملیا رکھا تھا جس کا مطلب ہے لینڈ آف روس یعنی کہ روس کے لوگوں کی زمین تاریخ دانوں کے مطابق روس اس قبیلے کا نام تھا جو سب سے پہلے اس جگہ آ کر آباد ہوا فیکٹ نمبر 2 روس کی ٹوٹل عبادی چودہ کروڑ سے کچھ زیادہ ہے اور اس میں سے اسی فیصد سے زیادہ لوگ روس کے ابائی لوگ ہیں جبکہ باقی کے بیس فیصد میں تتار یوکرینینز باشخر چووک چیچن اور کچھ دوسری قومیں بھی شامل ہیں 2019 کی ایک ریپورٹ کے مطابق روس کا سالانہ جی ڈی وی چار اشاریا ایک ٹریلین ڈالرز تھا جبکہ روس کے لوگوں کی سالانہ آسٹن انکم اٹھائیس ہزار ایک سو پچاسی ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں پینٹالیس لاکھ روپے بن جاتے ہیں روس کی افیشل کرنسی رشین روبل ہے اور آج دوہزار اکیس میں ایک رشین روبل پاکستانی دو اشاریا ایک روپے کے برابر ہے روس کی قومی زمان روزی ہے مگر یہ بہت بڑھائے اور یہاں پر سو سے زیادہ مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں فیکٹ نمبر تھری دوستو ہماری ملک پاکستان کا بورڈر ایک طرف بھارت سے لگتا ہے تو دوسری طرف ایران اور اوانستان سے مگر روس کا بورڈر چودہ مختلف ممالک سے لگتا ہے جن میں شامل ہیں اتنی طرف سے اپنا دفاع کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس لیے روس کی آرمی دنیا کی دوسری سب سے بڑی آرمی ہے اگر نوکلئر ہتھیاروں کی بات کی جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ نوکلئر ہتھیار روس کے پاس ہیں دوہزار انیس میں روسی فوج کا سہلانہ بجٹ پینسٹ اشاریہ ایک بلین ڈالرز تھا جو کہ پاکستانی کرنسی میں دس لاکھ چالیس ہزار کروڑ پر بنتے ہیں فیکٹ نمبر فور دوستو چونکہ روس رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے اس وجہ سے آپ کو یہاں پر بہت کچھ بڑا بڑا ملے گا روس میں موجود جیل لیک بے خل دنیا کی سب سے بڑی تازہ پانی کی جیل ہے یہ جیل دنیا کا تقریباً بائیس فیزہ صاف پانی اپنے میں رکھتی ہے اور اس کی گہرائی ایک ہزار چھہ سو چالیس میٹر ہے اس طرح یہ جیل دنیا کی سب سے گہری جیل بھی ہے اس کے علاوہ دنیا میں سب سے زیادہ جنگلات بھی روس میں آتے ہیں روس کا پینٹالیس اشاریہ چار فیصد رکبہ جنگلات پر گھرا ہوا ہے فیکٹ نمبر فائف دوستو ایک تازہ ریپورٹ کے مطابق سال دوزار پچاس تک روس کی عبادی صرف آدھی رہ جائے گی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نوجوان جوڑے بچے پیدا کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہے اور اس سے بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ روسی لوگ شراب پینے کے معاملے میں پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج سے صرف 30 سال پہلے روس کے لوگوں کی ایوریج لائف ایکسپیکٹینسی یعنی کہ ان کی اوستن عمر جو پہلے 75 سال تھی اب کم ہو کر صرف 58 پر آ گئی ہے اس لیے اب روس میں 12 ستمبر کا دن ڈے آف کنسیپشن کے طور پر بنایا جاتا ہے اور اس دن چھٹی ہوتی ہے تاکہ لوگ بچے پیدا کر سکیں 12 ستمبر کے پورے 9 ماہ بعد اگر 12 جون کو کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے تو گورنمنٹ کی طرف سے اس جوڑے کو انام میں فلیٹ اور مہنگی گھاڑیاں تک دی جاتی ہیں دوستو اگر آپ نے آج تک شراب کو مو تک نہیں لگایا تو کمنٹ میں یس لکھ کر ہمیں آگا ضرور کریں فیکٹ نمبر 6 دوستو روس کی خواتین کا شمار دنیا کی سب سے فٹ اور خوبصورت خواتین میں ہوتا ہے اور اس فیکٹ کی ڈیٹیل میں جاننے سے پہلے اگر آپ یہ ویڈیو انجوائے کر رہے ہیں تو اسے ایک لائک ضرور دیں تاریخ میں روسی خواتین کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر لوگوں نے ان پر شائری بھی کی اور ان کے موجسمیں بھی بنائی مگر ایک ریپورٹ کے مطابق روس کی 95 فیصد خواتین اپنے آپ کو خوبصورت نہیں سمجھتی روسی خواتین گھر بیٹھنے والی اور روٹی پکانے والی کم ہی ہوتی ہیں اس بات کا اندازہ آپ ایسے لگانے کے دنیا میں سب سے خطرناک اور ماہر کمپیوٹر ہیکرز روسی خواتین ہیں اس کے علاوہ سپورٹس کی دنیا میں بھی روسی خواتین بہت آگے ہیں جیسے کہ ماریا شرپوہ سب سے بڑھ کر یہ کہ پہلی عورت جو خلا میں گئی وہ بھی روسی تھی روس میں فیملی سسٹم بھی بہت تگڑا ہے اور لڑکی کا دل جیت لینا کافی نہیں آپ کو لڑکی کے گھر والوں سے مل کر ان کو بھی جیتنا پڑتا ہے اور اگر آپ نے اس لڑکی کو دھوکہ دے دیا تو سمجھ لیں آپ ختم ہیں یہ لڑکیاں کمرہ بند کر کے رونے والی نہیں ہیں ان کے بھائی اور ان کے کزن آپ کو جان وک کے بابا یگا کی طرح ڈھونڈیں گے اور پاتال سے بھی نکال لیں گے فیکٹ نمبر سیون روس کا سب سے بڑا شہر موسکو ہے مگر ساری دنیا میں روس کے دوسرے بڑے شہر سینٹ پیٹرز برگ کا چچا ہے اسے تلسماتی شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ سورج غروب ہونے کے باوجود بھی سورج کی روشنی بھادلوں میں قید رہتی ہے جس کی وجہ سے یہاں آدھی رات کو بھی دن کے جیسی روشنی ہوتی ہے سینٹ پیٹرز برگ میں ایک ہزار سے زیادہ مختلف پل موجود ہیں یہ شہر روس کے ایک مشہور بادشاہ پیٹر دا گریٹ نے بنایا تھا اور اسی کے نام پر اس کا نام سینٹ پیٹرز برگ ہے سینٹ پیٹرز برگ میں گھومتے ہوئے آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہ آپ دو سو سال پیچھے آگے ہیں یہاں کے مشہور چوک پیلس سکوئر کے بیچ میں کھڑا یہ پیلر الیکزینڈر کولم ہے جس کا اپنا وزن چھے سو ٹن ہے اور یہ پچھلے ایک سو پچاسی سال سے یہاں پر اپنے ہی وزن پر کھڑا ہے مطلب یہ کہ اس کی کوئی بنیادے نہیں ہے سینٹ پیٹرز برگ میں انڈرگراؤن ٹرین پچھلے اسی سال سے چل رہی ہے اور یہاں پر موجود ٹرین سٹیشن کو دنیا کا سب سے خوبصورہ ٹرین سٹیشن ہونے کا احزاز بھی حاصل ہے فیکٹ نمبر ایٹ دوستو روس کے شہر موسکو میں ایک خفیہ انڈرگراؤن ٹرین سسٹم بھی موجود ہے جو عام لوگوں کے لیے ابھی بند ہے یہ ٹرین سسٹم دوسری جنگ حظیم کے فوراں بات بنا دیا گیا تھا یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ اگر کبھی بھی روس پر کوئی نیوکلئر حملہ ہو جائے اور باقی ٹرین سسٹم تباہ ہو جائے تو اس ٹرین سسٹم کو شروع کر دیا جائے گا فیکٹ نمبر نائن روسی لوگ سیل، ڈسکاؤنٹ اور آفر جیسے لفظ سن کر بھاگ جاتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ جس چیز پر ڈسکاؤنٹ ہو وہ ضرور کوالٹی میں بھی اچھی نہیں ہوگی پیسے سوچتے تو یہ ٹھیک ہی ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے فیکٹ نمبر ٹین جو ستو روس پر ایک ہی شاہی خاندان نے تین سو سال تک راچ کیا سار خاندان کا آخری باتشاہ تھا نکلس دا سیکنڈ آف رشیا اور اس کا انجام بھی بہت بھیانک ہوا باگیوں نے نکلس اور اس کے بچوں اور بیوی کو انہی کے محل میں گھز کر پہلے اغوا کیا اور پھر بیسمنٹ میں لے جا کر گولیوں سے بھون ڈالا یہ سارا واقعہ سترہ جولائی انیس سو اٹھارہ کو ہوا اور ان کی لاشیں انیس سو اسی میں جا کر ایک ماہرے اثارے قدیمہ نے دریافت کی فیکٹ نمبر الیون روس کے مشہور ونٹر پیلس کو یہ احساس بھی جاتا ہے کہ پچھلی کئی دیہائیوں سے یہاں پر سکیورٹی کے فرائز کوئی سپیشل فوجی یونٹ نہیں بلکہ بلیوں کا ایک خاندان انجام دے رہا ہے دراصل ونٹر پیلس میں بہت سے قیمتی نمازرات پینٹنگز اور دوسرا آرٹ ورک بھی موجود ہے جسے چوہوں سے بچانے کا کام یہ پیاری پیاری بلیاں پچھلی کئی دیہائیوں سے کر رہی ہیں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہر بلی کا یہاں پر ایک رینک بھی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے اس کا وظیفہ بھی مقرر کیا گیا ہے فیکٹ نمبر ٹویل روس کے پریزیڈنٹ ہے ویلاد میر ویلادو مورویچ پوٹین جو کہ بلا شبہ دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہے ان کی زندگی کسی ایکشن فلم سے کم نہیں اور ہم پہلے ہی ان کے بارے میں ایک زبردست فیکٹ سے بھرپور ویڈیو بنا چکے ہیں آپ کو اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا فیکٹ نمبر تھرٹین دوستو روس میں گورنمنٹ کی طرف سے وزیر آزم کو ملنے والے گھر کو کریملین کا نام دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے فوٹریف یعنی کہ قلعہ یہ بیلڈنگ ایک ہزار سال سے زیادہ پرانی ہے اور اپنے آپ ایک اجوبہ ہے دنیا بھر سے ماسکو آنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد صرف کریملین کو دیکھنے آتی ہے فیکٹ نمبر فورٹین دوستو روس کے شہر ماسکو کو یہ عذاب بھی جاتا ہے کہ دوزار انیس تک اسے ہاؤس آف بلینئرز کہا جاتا تھا صرف ماسکو میں ٹوٹل پچاسی بلینئرز یعنی کہ کھرپتی موجود تھے اب یہ ٹائٹل چین کا شہر بیجنگ لے چکا ہے جہاں دوزار اکیس میں اس وقت ٹوٹل ایک سو دس بلینئرز موجود ہیں فیکٹ نمبر ففٹین روس میں ہر سال بارہ اپریل کو سوبونک کا تہوار منایا جاتا ہے اس دن ہر روسی اپنے گھر سے نکل کر اپنے شہر کی سڑکوں پر دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر صفائی کرتا ہے اس کے علاوہ روس میں اگر آپ اپنی کار بینا دھوئے گندی حالت میں ہی مین روڈ پہ لے آئے تو آپ کا چلان بھی کر دیا جائے گا فیکٹ نمبر سکسٹین دوسرے روس اگر دنیا میں امریکہ سے پنگے لینے کے لیے کسی دوسری چیز کے لیے جانا جاتا ہے تو وہ چیز ہے رشیان ووٹکا ووٹکا روسی زبان کے لفظ ووڈا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا پانی ووٹکا روس کا قومی مشروب بھی ہے اور آج بھی روسی لوگ اسے دیوائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں مطلب کہ سر میں درد ہو رہا ہے تو ووڈکا پی لو ڈپریشن ہو گیا ہے تو ووڈکا پی لو سردی لگ رہی ہے تو ووڈکا پی لو اور ہاں پارٹی تو ان کے ہاں ووڈکا کے بغیر شروع ہی نہیں ہوتی فیکٹ نمبر سیمنٹین دوستو روس میں عورتوں کی تعداد مردوں سے دس ملین یعنی کے ایک کروڑ زیادہ ہے اس لیے وہاں پر لڑکا پیدا ہونا ایسا ہی ہے جیسے آپ کا پرائز بونڈ نکلایا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ روس میں پچیس فیصد مرد ساٹھ کی عمر تک نہیں پہنچتے یا تو یہ زیادہ پینے کی وجہ سے ماری جاتے ہیں یا پھر ان کا اپنا لڑکا نیچر ایسا ہے جو انہیں مروا دیتا ہے جو تو روس اتنا بڑا ملک ہے کہ اس کے بارے میں سب کچھ ایک ویڈیو میں بتانا ممکن نہیں ہے اور ہم جلدی روس کے بارے میں ایک اور ویڈیو بھی ضرور لائیں گے اگر آپ کو ٹاک شوک کی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوتے سے لائک کر کے فیس بک اور ووٹس ایپ پر شیئر ضرور کریں اور ایسی ہی مجید ویڈیوز کے لیے ٹاک شوک کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ بھی کسی شہر یا ملک کے بارے میں ایسی ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کومینٹ کر کے آگا ضرور کریں